بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں پیارے دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم حقوق العباد کی اہمیت کے بارے میں کچھ بات کرنے والے ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے جو حقوق ضروری قرار دیئے ہیں اور جن کے تحفظ کا حکم دیا ہے ان کا بیان یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حقوق العباد دین کا بہت اہم شعبہ ہے اور یہ اتنا اہم شعبہ ہے کہ حقوق اللہ تو توبہ سے ماف ہو جاتے ہیں یعنی اگر خدا نخواستہ حقوق اللہ سے متعلق کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے تو اس کا علاج بہت آسان ہے کہ انسان کو جب کبھی اس پر ندامت پیدا ہو تو توبہ استغفار کر لینے سے ماف ہو جاتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق ایسے ہیں کہ اگر ان میں کوتاہی ہو جائے تو اگر اس پر کبھی ندامت ہو اور اس پر توبہ استغفار کرے تب بھی وہ گناہ ماف نہیں ہوتے جب تک کہ حقدار کو اس کا حق نہ پہنچایا جائے یا جب تک کہ صاحب حق اس کو ماف نہ کر دیں اس لیے کہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین ہے حقوق العباد کا معاملہ جتنا سنگین ہے ہمارے معاشرے میں اس سے غفلت اتنی ہی عام ہے ہم لوگوں نے چند عبادت کا نام دین رکھ لیا ہے جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکاة، ذکر، تلاوت، تسبیح وغیرہ ان چیزوں کو تو ہم دین سمجھتے ہیں لیکن حقوق العباد کو ہم نے دین سے خارج کیا ہوا ہے اور اسی طرح معاشرتی حقوق کو بھی دین سے خارج کر رکھا ہے اس میں اگر کوئی شخص گوتا ہی یا غلطی کرتا ہے تو اس کو اس کی سنگینی کا احساس بھی نہیں ہوتا اس ٹاپک پر ہم مزید آگے بات کریں